بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل جناب امید کرتیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ہائر کا جو ٹی ڈور ہے ریفریجریٹر اس کی میں لے کے آئی ہوں ریویو آپ کے لئے اور فیلحال آپ اس کے باہر کی لکھ دیکھیں کہ یہ باہر سے کیسا نظر آتا ہے بلیک کلر میں ہے اس میں براؤن کلر بھی آویلیبل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کا پینل کیسے یوز ہوتا ہے اور اس کی اندر کی کپیسٹی کتنی ہے اور یہ میرا تجربہ اس کے ساتھ کیسا رہا ہے یہ اس کی اندر کی لکھ ہے دونوں دروازے کھولنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ اس کا فریج ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اس کا فریزر ہے فریج کی کپیسٹی تھوڑی سی زیادہ ہے تھوڑا چوڑائی میں زیادہ ہے اور فریزر والی سائیڈ تھوڑی سی کم ہے اور فریج میں جو دروازے کے اندر جو ٹریز لگے میں وہ پلاسٹک کے ہیں اور ان کو سٹیپ با سٹیپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے جو ہیوی چیزیں ہیں بڑی سائیڈ کی چیزیں ہیں وہ نیچے رکھ لیں اور باقی جو لائٹ پیٹ کی ہیں وہ آپ اوپر رکھ لیں فریج کے اندر کی سائیڈ پہ شیشے کی سیپریٹر یوز ہوئے ہیں اور اس کا جو یوزر مینول ہے اس کے اندر منشن کیا گیا کہ ہیوی ویڈ جو چیزیں ہیں وہ نیچے والی ٹریز کے اندر رکھی جائیں چونکہ ہماری سنگل فیملی ہے ہماری چیزیں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں تو ہم نے تھوڑا کھلا کھلا رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ایک بڑی فیملی کے لیے بھی بہت زبردست اس کے اندر آپ کو کپیسٹی مل جاتی ہے سب سے نیچے اس کے دو باکسز دیئے گئے ہیں یہ فورشل تھا اور اس کے بعد نیچے دو باکسز دیئے گئے ہیں ویڈی بل باکس ہیں یہ ایک میں میں نے فروٹ رکھا ہے اور ایک کے اندر میں نے ویڈی بل رکھی ہے ایک چیز جو اچھی نہیں لگی وہ اس کے ایک ٹری ہے ایک ٹری بہت چھوٹا سا چھے انڈوں کا جو ٹری ہے وہ دیا گیا ہے فریزنگ سائٹ پہ یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہے نو فروسٹ فیزر ہے یہ بہت ہی اچھی کولنگ ہے بہت فاسٹ کولنگ ہے یہ ٹری اس کے ساتھ ہی آیا تھا اس کے ساتھ ٹوٹل تین ٹریز آپ کو ملتے ہیں آئس کیوب کے اس کے اندر بھی دو باکسز دیئے گئے ہیں ایک میں ویڈی بل فریز کی بھی ہے اور دوسرے کے اندر ہم نے گوش فریز کر کے رکھا ہوا ہے ٹین ایئر اس کی وارنٹی ہے اور یہ جو اوپر لگا ہوا ہے کورسہ یہ پلاسٹک کورس ہے جو ریموو ہو جاتا ہے جو میں نے ابھی ریموو نہیں کیا کیونکہ میں تھوڑی سی کیرنگ ہوں تو ویسے یہ ریموو ہو جاتا ہے سارا بلیک کلر میں نظر آتا ہے یہ اس کا پینل ہے جناب جو فیلحال لاک ہوا ہے اس کو آپ انٹ اچھ رکھتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی لاک ہو جاتا ہے فیلحال یہ لاک ہے لاک میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کا تمریچر ایجسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو انلاک نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کو انلاک کر لیتے ہیں 3 سیکنڈ اس کو ہولڈ کریں گے تو یہ انلاک ہو جائے گا انلاک ہونے کے بعد اس کا ہم تمریچر جو ہے وہ ایجسٹ کر سکتے ہیں فریزر جو اس کا مائنس 24 تک جاتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست اس کا یعنی کہ ہائیسٹ جو تمریچر ہے فریزنگ کا بہت ہی زبردست ہے مائنس 24 is a good temperature اور فریج کا جو تمریچر ہے 129 ہے ایک سے لے کے نو تک آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور اس کے بعد آپ اس کو لاک کر دیں تو کوئی بھی اس کو ٹچ کر کے جسنا بچے ٹچ کرتے ہیں خراب کر دیتے ہیں temperature where normally فریج میں اس کا جو ہوتا ہے وہ سیٹنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے تو اس میں یہ سسٹم نہیں ہو پاتا automatically اس کے اندر تین فنکشنز دیئے گئے ہیں auto adjust ہے ایک ہے fuzzy جو automatically detect کرتا ہے کیا temperature چاہیے دوسرا ہے holiday جو ایک بلکل مناسب سی normal temperature آپ کو دیتا ہے ورہ ثرڈ والا جو ہے وہ fast freeze ہے fast freeze آپ کو first time جب آپی سے on کرتے ہیں تب آپ کو on کرنا پڑتا ہے اور اس کی cooling بہت ہی مطلب زبردست ہے کہ within minutes آپ کو freezing اس کی feel ہونے لگ جاتی ہے ابھی ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں امید کرتی ہوں آج کا جو آپ کو review ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو like اور subscribe ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں thank you اللہ حافظ